عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک اہم موضوع لے کے میں آپ کی خدم میں حاضر ہوں جس کا نام ہے الرجی الرجی عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ الرجی ہے جو جلد پر ہوتی ہے جس کے اثرات جلد پر آتے ہیں جیسے یہ جلد کے اوپر نمودار ہوتی ہے ایسے یہ جلد کے اندر بھی نمودار ہوتی ہے اور یہ بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے اس سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے بندہ بے چین ہو جاتا ہے دل میں بہت زیادہ گبرات ہوتی ہے دوسری جو الرجی ہے وہ سانس کی الرجی ہوتی ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دمہ بھی کہہ سکتے ہیں ذہیک اور نفس بھی کہہ سکتے ہیں وہ الرجی ہے تو آج میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ الرجی ہے جلد والی جلد والی الرجی کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیوں کا رہو سکتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ تعالی میں چند لفظ پیش کروں گا یہ الرجی کی اصل وجہ تو آج تک سامنے نہیں آسکی کہ کس بندے کو الرجی کیوں ہوتی ہے یہ الرجی کی مختلف اقسام ہے مختلف چیزوں سے ہو جاتی ہے کیمیکالوں سے ہوتی ہے ادویات سے ہوتی ہے کشبوع سے ہو جاتی ہے بدبوع سے ہو جاتی ہے یہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے الرجی تو ایسے ہوتی ہے کہ بندہ اگر کسی بندے کو نافسند کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے بھی الرجی ہو سکتی ہے کسی چیز کو نہ افسند کرتا ہے تو اس چیز کو دیکھ کے بھی الرجی ہو سکتی ہے اور بعض ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ ان کو پھولوں سے الرجی ہے اس کی بے شمار قسمیں ہیں جن پہ اگر بحث کرنا چاہیں تو ایک لمبی ویڈیو کی ضرورت ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ الرجی جو ہے یہ کسی وجہ سے بھی پیدا ہو بہنالو بڑی تکلیف کا باعث پنتی ہے جسم کے اوپر اچانک بیٹھے بیٹھے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دھپڑ بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر ان میں سخت جلن ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے بندہ بے چین ہو جاتا ہے خارش پہ مجبور ہو جاتا ہے اور بعض کاتھ خارش اتنی بڑھتی ہے کہ خارش کرتے کرتے ان دھپڑوں میں سے بندہ زخم بنا لیتا ہے تو جب زخم بن جاتے ہیں تو پھر تو مشکل اور زیادہ ہو جاتی ہے تو جو الرجی ہے اس کے لیے اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہوگا سب سے پہلے ان چیزوں سے بچنا ہوگا ہے جن سے الرجی ہے اور اس میں سر فرس جو ہے وہ کیمیکلز ہیں وہ چاہے ہمارے فوڈ میں ہیں چاہے ہمارے عدویات کی صورت ہے یا کوئی بھی صورت ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے ایلوپیتک میڈیسن جو ہیں یہ بہت جلدی الرجی کرتی ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ الرجی کسی کو ہو جاتی ہے تو وہ ایلوپیتک میں بالکل لائے علاج سمجھی جاتی ہے اس کے دیکھیں سپیشل ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں جو صرف الرجی کا الرجی کرتے ہیں لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی مریض ایسا نہیں ہوگا جو اس الرجی سے چھٹکارا پا سکاؤ دعائیاں اس کو مسلسل کھانی پڑتی ہیں مسلسل وہ مریض رہتا ہے ہر وقت اپنی جیب میں دعائیاں رکھتا ہے کہ کب وہ الرجی ہو جاتی ہے اور کب وہ اس کو دعائی کھانی پڑتی ہے حالانکہ دیکھیں سپیشلائز ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں عالی تعلیم یافتہ ہیں اس کے باوجود الرجی تک کبھی ایلوپیتک نہیں پہنچ سکی کہ اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری حکمت میں اس کا مکمل علاج موجود ہے اور بے شمار مریضوں کو اللہ پاک نے شفا بکشی ہے یہ جو ہماری دیسی عدویات ہیں آپ ان کا اگر تجزیہ کریں تو یہ قدرت کے سب سے زیادہ قدرت کے سب سے زیادہ نزدیک یہ جو ہے طریقہ علاج وہ حکمت والا ہے کیونکہ اس میں ہم جڑی بوٹیاں لیتے ہیں جو اللہ پاک کی ایک بہت بڑی عطا ہے ہمارے لئے انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے اور پتہ نہیں کہ ہر مخلوق کے لئے ایک توفہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا ہے تو ہم ان توفوں سے فیدہ بہت کم اٹھاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں بے فوری طور پر کسی بھی مرض کا فوری علاج ہو سکے جب آپ فوری علاج میں پڑیں گے تو اس کے نقصانات بھی آئیں گے علاج وہی ہوتا ہے جو دائمی ہو ہمیشہ والا علاج ہو علاج کرتے ہوئے ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن علاج دائمی ہو حکمت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فوری کنٹرول والی دعائیں اس میں نہیں ہوتی اگر کسی حکیم کے پاس ایسی دعائیں ہیں جو فوری کنٹرول کرتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ دیسی نہیں ہیں ان میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا وہ حکیم صاحب جانتے ہیں دیسی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں علاج ہوتی ہے کنٹرول والی نہیں ہوتی ایسا ہی الرجی کا بھی جو ہے ہمارے پاس میں آج نسکہ پیش کروں گا آپ کے لئے تو وہ فوری کنٹرول والا نہیں ہے وہ مسکل علاج ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو اپنے خوراک کو بہتر بنائیں اپنے بیٹھنے اٹھنے کے جو ہمارے معاملات ہیں ہمارا جو نظام ہے اس میں بہتر علاج صفائی سترائی ہر وقت رکھیں صفائی نصف ایمان بھی ہے اگر ہم ساتھ سترہ رہتے ہیں تو بہت ساری جو ہمارے جلدی امراض ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کتنے کتنے توفیے اطاف فرمائے ہیں ہمیں گسل اطاف فرمایا گیا ہے جس سے ہم پاک بھی ہوتے ہیں اور صاف بھی ہوتے ہیں اور پانچ وقت ہمیں اللہ پاک نے وضو جیسے نعمت نے نوازا ہوا ہے کہ ہم اگر دن میں پانچ دفعہ اپنا ہاتھ مو اور پاؤں جو وضو کا طریقہ ہے وہ سارا اپناتے ہیں صحیح طریقے سے تسلیح سے وضو کرتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو جلدی مرض کان سے آئے گی آپ تو ہر وقت پاک بھی اور صاف بھی رہیں گے جب بندہ پاک اور صاف رہتے ہیں تو اس کی زندگی میں اللہ برکت اطاف فرما دیتے ہیں اس کی اس صفائی کا انتیجہ اس پاکیزگی کا انتیجہ اللہ پاک کی خوشنودی ہوتی ہے وضو ایسے بھی ایک قلعہ ہوتا ہے انسان کے لیے ایک قلعہ فرمایا گیا ہے جب قلعہ میں بندہ رہتا ہے تو یقیناً باہر والے رہنوں سے وہ بہت زیادہ محفوظ رہتا ہے تو آپ اپنا کلم پینسل جو ہے اس کو سنبھالیں میں انشاءاللہ ابھی آپ کو ایک نسخہ پیش کروں گا آپ نے پریزن جو ہے وہ خود آپ نے کرنی ہے نسخہ آپ کھائیں لگاتار کھائیں یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر کھانی پڑے گی کیونکہ اگر کسی کی مرض پر آنی ہے تو اس کو زیادہ دیر کھانی پڑے گی اگر اس کو کچھ عرصے سے مرض ہے تو اس کو کچھ دیر کھانی پڑے گی تو آپ یہ لکھیں اس کا اجوین دیسی گندہ کاملہ سار یہ صرف دو چیزیں ہیں ان کو وہ برابر وزن لے کے نہیت باریک پیس لیں ان کے کیفصل بھر لیں اور دو کیفصل صبح اور دو شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مرض جو ہے اللہ کے حکم سے بالکل ختم ہو جائے گی یہ عارضی طور پر کنٹرول نہیں کرے گی لیکن یہ آپ کی مرض کو انشاءاللہ انشاءاللہ میشہ کے لئے ختم کر دے گی اور آپ میرے لئے دعا فرماتے رہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سم آمین یا رب اللہ